اومنین ہے جوان حدیث کا بادشاہ ہے اور امام اقصاد ہے اور امام ابو حنیفہ کا شکرت ہے رحمت اللہ علیہ ایک آدمی نے سوال پوچھا اگر نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ سمجھائے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور عمر ابن عبدالعزیز نے ان دونوں کے ملتبے میں شان میں کیا فرک ہے عمر ابن عبدالعزیز وہ بندہ ہے جس کو ثانی عمر کا خطاب ملا ہے عمر ابن عبدالعزیز مقام تابعین میں بہت بولے بلند درجے پہ ہیں پوچھنے والے نے ابو بکر اور عمر عثمان علی کا نام نہیں لیا کیونکہ ان کے شان کا مقابلہ تو حضرت معاویہ بھی نہیں کر سکتے سیدنا معاویہ کی بڑی شان ہے لیکن خلفاء راشدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے ان کا نام لیا اور تابعین میں ان کا نام لیا جو سب سے اوچھا ہے انہوں نے کہا حضرت میں ہربانی کریں مجھے سمجھائیں کہ ان دونوں کے مرتبے میں شان میں کیا فرق تو ذرا مقام صحابہ سمجھیں حضرت نے فرمایا کہ پوچھنے والے ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ ہائے مجھے افسوس ہے کہ تمہیں کیسے یہ سوال سو جائے فرمایا سنو سیدنا معاویہ نے جس گھوڑے پہ سوال ہو کر محمد مدنی کے ساتھ سفر کیا ہے اور گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اڑ کے گھوڑے کے ناک میں محل بن گئی ہے عمر بن عبدالعزیز تو اس محل کے پرابر بھی نہیں ہو سکتا وہ اس نے کہا کہ معاویہ کا تو محمد مدنی کی صحبت نصیب ہوئی وہ تو صحابی وہ تو قاتب الوائے وہ تو ام حبیبہ کا بھائی ہے محمد مدنی کے گھر میں اس کی بین ہے اور اس نے سفر میں حضر میں گھر میں صوبت ناصل کی ہے محمد الرسول اللہ کی عمر بن عبدالعزیز لاکھ اونچا ہو جائے لیکن مدنی کے صحابی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا فیصلہ سنیں جو فیصلہ کیا ہے شان صحابہ کے بارے میں میرے مدنی محمد الرسول اللہ تحیح حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرما خبردار میرے صحابی کو کبھی گالی نہ دینا اللہ نے حضور کو علم دے دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب صحابہ پہ باتیں ہوں گی اب حضور نے جو قیمت فرمائی جو شان بیان کیا پوری توجہ کریں درود پڑھیں اور سمجھیں ملے مدنی مطاق کے صحابہ کی شان فرمائی میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا اب ذرا حساب خود لگاؤ دماغ میں حاجی اللہ نے آپ کو کبھی میں بھیجنا نصیب کیا ہے میرے مدینے فرمائے سنو اگر غیر صحابی اہد پہاڑ کے برابر سونا خرج کریں اور میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کریں تو تمہارا سونے کا پہاڑ اس جو کا مقاملہ نہیں کر سکتا اندازہ کرو ایک جو وہ ٹھیک کہ تمہارا مٹھی بھر جاؤ گی کیا قیمت ہوگی چار آنے بھی نہیں بنے گا اس زمانے میں تو چار پیسے بھی نہیں بنے گا اور مقابلے بے اہد بہاڑ جتنا سونا خیرات کر کے بھی کوئی مقام صحابہ کو نہیں پہنچ سکتا اور اسی طرح میرے آقا نے سکارے دو جہاں رحمت اللہ العالمین باغ میں گھرے ہیں مدینے منبرہ کے وہ زمینے بھی شان والے وہ باغ بھی شان والے وہ خجوریں بھی شان والی وہ پانی کے کوئے اور کشبیں بھی شان والے جہاں میرا مدنی آتے تھے خطرت عبداللہ ابن مسعود سب کیا تو رضی اللہ میرے مدنی کے صحابہ میں بڑا فقی صحابی ہے لیکن خدا کی شان ہے آپ اتنی کمزور تھے کہ آپ کی پندلیاں جو تھی وہ عام آدمی کے ہاتھ سے بھی کمزور تھی صحابہ کھڑے ہیں حضور کھڑے ہیں باغ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دل میں خیال آیا کہ میں خجور پہ چڑھ کے حضور کے لیے کوئی تازہ تازہ چن کے خجوریں توڑ کے لے آؤں حضرت عبداللہ ابن مسعود چڑھنے لگے تو پندلیاں جو تھی وہ نظر آنے لگیں ایک صحابی حق پڑے عام طور پر بھی بندہ دوستوں میں کھڑا ہو اور محبت کا ماحول ہو تو یہ بات عام ہو جاتی ہے بندہ حلصہ ہے سرکار دو جہاں نے جب وہ صحابی کو ہن سے ہوئے درکھا تو فرمایا کہ میرے صحابی کس بات میں تو بندے ہوئی کوئی ہنسی کی کیا بات حضور کے سامنے کوئی بات چھپائی بھی تو نہیں جا سکتی اور نے کہا حضور بات یہ ہے نراد رہو اصل عبداللہ ابن مسعود جب خجور پہ چڑھنے لگے تو پندلیاں مبالک بڑی بریق تھی تھے ان کی پندلیاں دیکھ کے میں ہنس بڑھا یہ دیکھو کہتی انگلی کی طرح پندلی ہے آپ نے فرمایا میرے صحابی سنو اگر اللہ ایک طرح دو لگا دیں اور ساری دنیا کے بندوں کو ایک طرح دو میں رکھیں میرے عبداللہ کی پندلی زیادہ بھاری ہو جائے تمہیں میرے صحابی کی شان کا بھی اندازہ میرے عبداللہ کی قیمت کا پتہ نہیں ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹے ہوئے ہیں سیدنا عبی بکر ہیں سیدنا عمر ہیں صحابہ بیٹے ہوئے ہیں یہ شان ملائزہ کریں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور پاک نے فرمایا فرمایا عبا بکر ابھی ابھی جبریل آسمانہ سے آئے ہیں اور آ کے مجھے کہا ہے اِنَّ رَبَّكَ يُقْرِعَكَ السَّلَامُ میرا بدنی تیرے رب نے تجھ پہ سلام دیجئے ہیں اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ میری طرف سے ابو بکر کو بھی سلام کہیں میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرا نبی اپنے یار گار سیدنا عبی بکر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی میرے اللہ نے فرمایا میرے سلام پہنچائیں حضرت عبو بکر نے جب سنا کہتا اِنَّ اللَّهَ سَمَّانِ مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ میرا بدنی اللہ نے عرش سے میرا نام لے کے سلام بھیجئے ہیں حضرت عبو بکر نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ سَمَّانِ مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ اور سلام کے بعد سنیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے مدنی پاک صدیق سے کہہ دیں اللہ فرماتے ہیں صدیق میں تجھ پہ راضی ہوں پر یہ بتلاو کہ کیا تُو بھی مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں ہے تاری دنیا رو رہی ہے کہ رب راضی ہو جائے ساری دنیا مکہ میں مدینے میں منا میں عرفات میں تحجدیں پڑ پڑ کے رو رہی ہے اللہ راضی ہو جا یہ شانِ ستیق ہے اللہ فرماتے ہیں ابو بکر میں تو تجھ سے راضی ہوں پر یہ بتلاو تُو بھی مجھ سے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے حضور پاک نے فرمایا پبکہ عبی بکر حضرت عبو بکر رونے لگئے حضرت عبو بکر راضی 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 راضی